یہ کہانی ایک ایسے پریوار کی ہے جسے ایک سنسان برفیل علاقے میں ایک ہوتیل کے اندر پوری سردیاں رہنا پڑے گا نہ یا کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں سے جا سکتا ہے پولی وڈ سنو سکرین پریزنٹنگ ڈا شائننگ کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنسان پہاڑ علاقے سے ہو کر ایک کار تیجی سے کہیں جا رہی ہے یہ کار انہی پہاڑ علاقوں میں بنے ایک خوبصورت ہوتل پر رکھتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک نام کا ایک آدمی جو پہلے کبھی سکول ٹیچر ہوا کرتا تھا اب رائٹنگ کرنے کی خواہش لیے آئیسولیٹڈ جگہ پر بنے اس ہوتل اوورلوک میں کیر ٹیکر کی جوب کے انٹرویو کے لیے آیا ہے جیک کا انٹرویو شروع ہوتا ہے جہاں جیک کو جوب دینے سے پہلے مینجر علمان جیک کو اس ہوتل کی خون خرابے والی ہسٹری بتاتا ہے کہ کیسے اس ہوتل کے پرانے کے ٹیکر کو آئیسولیشن میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی جس سے اسے کیبن فیور ہو گیا تھا کیبن فیور ایک طرح کی دماغی بیماری ہے جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ہمیشہ اکیلے میں رہتے ہیں انہیں الگ لگ طرح کے بھرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ دماغی طور سے پوری طرح سے استھر نہیں ہوتے اور اسی بیماری کے چلتے پرانے مینجر نے اپنی دو جڑوا بیٹیوں اور بیوی کو کلھاڑی سے قتل کرنے کے بعد خود کو بھی مار ڈالا تھا مینجر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہوتل ریڈ انڈینز لوگوں کے قبرستان پر بنا ہے اور جب یہ ہوتل بن رہا تھا تب کیسے ایک بار یہاں ریڈ انڈینز نے اٹیک کیا تھا مینجر جیک کو ہوتل میں کام کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے ہوتل کے بوائلر روم میں ڈیلی کام کرنا ہوگا تاکہ ہوتل کے الگ لگ رومز کو گرم رکھا جا سکے یہ ہوتل سال میں صرف پانچ مہنے ہی کھلتا ہے باقی کے ساتھ مہنے یہ پوری طرح سے بند رہتا ہے کیونکہ اس جگہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے اور برف پڑھنے کے وجہ سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آ پاتا جیک کو کیونکہ اپنی رائٹنگ کے کام کے لیے اکیلا پنی چاہیے اسی لیے ہوتل کی خون خرابے والی ساری ہسٹری کو صرف ایک کہانی مان کر نظر انداز کر دیتا ہے اور خوشی خوشی جاب آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے وہیں جیک کے گھر پر جیک کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جو واش روم میں ہوتا ہے وہ کسی ٹونی نام کی لڑکے سے پوچھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ڈیڈ کو جاب ملے گا تب ہی ہمیں دوسری آواز آتی ہے جو کہ ٹونی کی آواز ہوتی ہے ٹونی کہتا ہے کہ انہیں جاب مل چکی ہے بہت جلد وہ تمہاری مام کو کال کر کے بتانے والے حالانکہ جانی واش روم میں کسی سے بات تو کر رہا ہوتا ہے پر واش روم میں وہ پوری طرح سے اکیلا ہوتا ہے دراصل جانی کا ایک ایمیجنری فرینڈ ہے جس کا نام ٹونی ہے اب جیسا کہ ڈینی کی ایمیجنری فرینڈ نے اسے بتایا تھا ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے ڈینی کے پتا کا کال آتا ہے اور وہ ڈینی کی مام کو بتاتے ہیں کہ انہیں جاب مل چکا ہے وہ انہیں لے نکلے آ رہے ہیں وہیں واش روم میں ایک بار پھر سے دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈینی کا ایمیجنری فرینڈ ٹونی اسے کہتا ہے کہ وہ اس ہوتیل میں نہیں جانا چاہتا ڈینی اس کی وجہ پوچھتا ہے پر ٹونی اسے نہیں بتانا چاہتا پر جب ڈینی اسے فورس کرتا ہے تو وہ اسے کچھ ویجولز دکھاتا ہے جس میں اسے بہت سارا رکھ دکھتا ہے ساتھی ساتھ دو جڑوہ بہنیں بھی دکھتی ہیں ڈینی یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ بہت زور سے چلاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے آگے ڈاکٹر ہوتی ہے ڈاکٹر اس سے اس کے ایمیجنری فرینڈ ٹونی کے بارے میں پوچھتی ہے ڈینی بتاتا ہے کہ وہ میرے موہ کے اندر رہتا ہے ڈاکٹر پوچھتے کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں ڈینی کہتا ہے کہ نہیں وہ میرے پیٹ کے اندر چھپ جاتا ہے دراصل ڈینی جب بھی اپنی ایمیجنری فرینڈ سے بات کرتا ہے تو وہ خود ہی اپنے ہاتھ کی انگلی لاکر اپنی آواز بدل کر اپنے سوالوں کا جواب دیتا ہے ڈینی کی موم کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بچے کا برہم ہے ڈینی کی موم ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ ایک بار جب اس کے ڈیڈ نے گلتی سے اس کا ہاتھ کھیچا تھا تو اس کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا اس کے بعد سے وہ اپنے ایمیجنری فرینڈ سے بات کرنے لگا اب ڈینی کے ڈیڈ گھر پر آ جاتے ہیں اور وہ ان سب کو لے کر ہوتل پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں اکیلے پوری سردیاں رہنا ہوگا یہاں مینجر ہوتل کے شیف ہالرن سے جیک اور اس کی فیملی کو انٹیڈیوز کرواتا ہے شیف وینڈی اور ڈینی کو الگ سے اپنے ساتھ لے جا کر ہوتل کی ایمپورٹنٹ انفومیشن دیتا ہے جیسے فوڈ سٹوریج روم کہاں ہیں فوڈ میں کیا کیا اویلیبل ہے شیف دراصل یہ سب وینڈی کو بتا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈینی کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے کچھ دور کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کی موم سے بات کرتے کرتے ٹیلی پیتھی سے ڈینی کو آئس کریم کے لیے پوچھتا ہے ڈینی یہ دیکھ کر پوری طرح سے شاکڈ ہو جاتا ہے اسے نہیں پتا کہ اس نے یہ کیسے کیا اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں شیف ڈینی کو ڈاک کہہ کر بلاتا ہے جو اس کے گھر کا نام ہوتا ہے یہ سن کر ڈینی کی موم شاکڈ رہ جاتی ہے کہ شیف کو کیسے بتا کہ ڈینی کے گھر کا نام ڈاک ہے وہ اس بارے میں اسے پوچھتی بھی ہے پر شیف اس بات کو گھما دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈینی کو اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا ہے جہاں پر وہ ڈینی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کیسے میں نے تم سے ٹیلی پیتھی کے ذریعہ آئس کریم کے لیے پوچھا وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی دادی کے ساتھ اسی طرح سے گھنٹوں تک باتیں کیا کرتا تھا اور اس کی دادی اس طرح کے لوگوں کو شائننگ کہا کرتی تھی شروع شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ ہم ہی ایسے ہیں پر دھیرے دھیرے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں پر ہر کسی کو اپنے اوپر اپنی شکتیوں کے اوپر وشواس نہیں ہوتا یہاں پر ڈینی شیف کو اپنی امیجنری فرینڈ ٹونی کے بارے میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ مجھے بہت کچھ دکھاتا ہے کہ یہاں پر اس ہوتل میں کچھ ہوا تھا شیف بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ہوا تھا یہاں کئیک الگ اتحاس ہے پر جب بھی کچھ گھٹتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اس کے نشان رہ جاتے ہیں اور ان نشانوں کو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو شائن کرتے ہیں ڈینی شیف سے یہاں پر روم نمبر 237 کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس روم میں کیا ہوا تھا یہ نمبر سن کر شیف پوری طرح سے شوق رہ جاتا ہے ڈینی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں روم نمبر 237 سے ڈر لگتا ہے شیف کہتا ہے کہ نہیں بلکل نہیں لیکن تم اس روم سے ہمیشہ دور رہو گے اب یہاں پر دھیرے دھیرے وقت بیتنے لگتا ہے ڈینی اور اس کی مام ایک دن یہی پر بنے وے ایک میز میں یعنی بھول بھلئیہ میں جاتے ہیں جسے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ساتھی یہاں پر ڈینی کے ڈیڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جن کا دھیرے دھیرے نیچر پوری طرح سے بدلتا جا رہا ہے وہ ہمیشہ خوئے خوئے رہتے ہیں اور ایک دن جب وہ بک ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کی پتنی آتی ہے وہ جیک سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر یہاں پر جیک کا روپ پوری طرح سے بدلہ ہوا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی جیک ہے جو ہوتل کی جوب جوائن کرنے سے پہلے تھا وہیں دوسری طرف ڈینی کو دکھایا جاتا ہے جو سیکل چلا رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ روم نمبر 237 کے باہر پہنچ جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے روم کے پاس جاتا ہے وہ روم کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر روم پوری طرح سے لوگڈ ہوتا ہے اور تب ہی اسے وہی دو جڑوہ بہنیں دکھتی ہیں ڈینی ڈر کر یہاں سے سیکل چلا تھا وہ آگے نکل جاتا ہے اور کچھ آگے جانے کے بعد ایک بار پھر سے اسے وہی جڑوہ بہنیں دکھتی ہیں یہ جڑوہ بہنیں یہاں کے پرانے منیجر کی بیٹی تھی جس نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے پریوار کو مار دیا تھا یہ جڑوہ بہنیں ایک سار ڈینی کو کہتی ہے دینی اس بات سے ڈر جاتا وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے پر جیسی وہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ڈینی اس کے ڈیڈ اور اس کی موم کو یہاں پر پورا ایک مہینہ ہو چکا ہے باہر بھر بھی پڑ چکے اس لئے اب ہوتیل میں ان کے پریوار کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ڈینی ایک دن اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کیا کبھی آپ مجھے اور موم کو نقصان پہنچاؤگی اس کی ڈیڈ کہتی کہ نہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کے بعد ڈینی کو باہر کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور تب ہی ایک بال لڑکتے ہوئے اس کے سامنے آتی ہے اور جب وہ اس طرف جاتا ہے جس طرف سے بال آئی تھی تو وہ روم نمبر 237 کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اس باہر کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے ڈینی باہر سے آواز لگاتا ہے موم کیا آپ اندر ہو لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا وہیں دوسری طرف ڈینی کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو بوائلر روم میں ہوتی ہے وہ مشین کا ٹیمپریچر چیک کر رہی ہوتی ہے دراصل یہ جواب تو ڈینی کے ڈیڈ کو ملائے پر یہاں پر سارا کام اسی کی موم کرتی ہے کیونکہ جیک دن رات کتاب لکھنے میں بیزی ہوتا ہے ڈینی کی موم جب بوائلر روم میں کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے اپنے پتی جیک کی آواز آتی ہے جو چلا رہا ہوتا ہے وہ بھاگتے ہو اس طرف جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ سپنے میں چلا رہا ہے اور جب جیک کو ہوش آتا ہے تو وہ پوری طرح سے ڈراؤا ہوتا ہے وہ اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ میں نے بہت برا سپنا دیکھا جس میں میں نے دیکھا کہ میں نے تمہیں اور ڈینی کو مار دیا تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اب یہاں پر ڈینی بھی آ جاتا ہے ڈینی کے کپڑے فٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اس کے گلے پر گھاؤ کے نشان بھی ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا پر ڈینی کچھ بھی نہیں بولتا اور تب ہی وہ اپنے پتی کی طرف دیکھتی ہے جو لگاتا اور ان دونوں کو گھور رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے پتی کا کام ہے کیونکہ ان تینوں کے علاوہ اس پورے ہوتل میں کوئی بھی نہیں ہے وہ اپنے پتی کو گالیا دیتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے جیک اس بات سے پریشان ہو کر بار جاتا ہے جہاں پر اسے ایک بارٹینڈر ملتا ہے وہ بارٹینڈر کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی پتنی نے اسے الٹا سیدھا کا کس طرح سے اسے ڈسٹرپ کرتی ہے اس کی شادی میں کچھ بھی نہیں ہے تب ہی یہاں پر جیک کی پتنی بھاگتے ہوئے آتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ابھی جو یہاں پر بارٹینڈر تھا وہ یہاں سے گائب ہو چکا ہے یعنی کہ وہ کوئی گھوست تھا جیک کی پتنی جیک کو گھبرا کر بولتے کہ اس ہوتیل میں ہمارے علاوہ ایک عورت بھی رہتی ہے جو روم نمبر 237 میں ہے جس نے ہمارے بیٹے کا گلہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کی اور اب جیک سیدھا روم نمبر 237 میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک خوبصورت لڑکی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر جیک پوری طرح سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ ہی دیر بعد وہ خوبصورت لڑکی ایک بھیانک بڑھیا میں بدل جاتی ہے دراصل یہ بھی ایک آتما ہے جو اس ہوتیل میں قید ہے جیک کسی طرح سے روم نمبر 237 کا دروازہ لوگ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں دوسری طرح اس شیف کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر اسی طرح کی پاور ہے جس طرح کی پاور ڈینی کے اندر ہے اسے آباس ہو جاتا ہے کہ ہوتیل میں کچھ نہ کچھ گھر بڑھ ہے پر اس وقت وہ یہاں سے بہت دور اپنے گھر پر ہے اسی لئے وہ پولیس سے مدد لینے کی کوشش بھی کرتا ہے پر یہاں جس ہوتیل میں جیک اس کی پتنی اور اس کا بیٹا ڈینی ہے وہاں کی ٹیلی فون لائنز پوری طرح سے بند ہوتی ہے ساتھی ریڈیو پر ان سے سمپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پر جیک جان بوجھ کر ریڈیو کو خراب کر دیتا ہے کیونکہ اب اس کا دماغ پوری طرح سے اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے پر شیف ہیلورین کو ڈینی کی چنتہ ہے اسی لئے فلائٹ سے وہ اس طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر وہ ہوتیل ہے وہیں دوسری طرف جیک کی پتنی وینڈی جیک سے کہتی کہ ہم اس ہوتیل سے چلے جانا چاہیے ہوتیل سے جانے کے بعد سن کر جیک کا روپ پوری طرح سے بدل جاتا ہے جیک کہتا ہے کہ میں اپنے کتاب لکھنے کے کام کو ادھورہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور ویسے بھی میرے پاس کچھ کام نہیں ہے گصہ ہو کر جیک یہاں سے دوبارہ بارٹینڈر کے پاس جاتا ہے جہاں پر ایک بہت ہی عالی شان پارٹی چل رہی ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایک گھوست پارٹی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں سب کے سب گھوست ہے کیونکہ جیک کے پریوار کے علاوہ اس ہوتیل کے اندر کوئی بھی نہیں ہے تب ہی ایک بٹلر جیک سے ٹکراتا ہے جس وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں وہ بٹلر جیک کو اپنے ساتھ واش روم میں لے جاتا ہے یہ دونوں آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں جیک کو پتا چلتا ہے کہ اس کا نام ڈیلبرڈ گریڈی ہے جیک بٹلر کو دیکھ کر تھوڑا سا کنفیوزڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے پہلے سے جانتا ہے اس نے اسے کہیں پر دیکھا ہے اور تب ہی اسے دھیان آتا ہے کہ یہاں کا جو پرانا کیئر ٹیکر تھا جس کا نام چارلز گریڈی تھا اس نے اپنی جڑوا بیٹیوں کو اور اپنی پتنی کو مار دیا تھا بعد میں اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار لی تھی پر اس کا نام ڈیلبرڈ گریڈی ہوتا ہے اسی لئے جیک اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر پہلے کیئر ٹیکر تھے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں کا کیئر ٹیکر تھا یہاں ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ جس آدمی نے اپنی جڑوا بیٹیوں کو اپنی پتنی کو اور بعد میں اپنے آپ کو مار دیا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی تھا وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی نے ہوتیل کو جلانے کی کوشش کی تھی اسی لئے اس نے سب کو مار دیا وہ جیک کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا ٹیلی پہتی سے بھار سے کسی کو یہاں پر بلا رہا ہے اور یہاں پر ہم ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہوتیل کے شیف ہیلورین کو اور کسی نے نہیں بلکہ جیک کے بیٹے ڈینی نے سمپر کیا تھا اسی لئے وہ یہاں پر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد گریڈی جیک کو کہتا ہے کہ ایک بار میری بیٹی نے میرے پریوار نے گلتی کی تھی میں نے انہیں صحیح کیا اور اب تمہارا پریوار گلتی کر رہا ہے تمہیں انہیں صحیح کرنا ہوگا یعنی کہ وہ اس کے دماغ میں ڈال چکا ہے کہ اسے اپنی پتنی اور بیٹے کو مارنا ہوگا وہیں دوسری طرف ڈینی کی ماں وینڈی کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے پریشان ہوتی ہے وہ یہاں سے نکلنا چاہتی ہے تب ہی اسے اس کی بیٹی کی آواز آتی ہے اور جب وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کا بیٹا ایک ہی ورڈ بار بار بول رہا ہوتا ہے اور وہ ورڈ ہوتا ہے نوڈرم نوڈرم وینڈی کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا نیند میں ہے وہ کہتی ڈینی جاگ جاؤ اور تب ہی ڈینی کہتا ہے کہ میں ڈینی نہیں ہوں میں ٹونی ہوں دراصل یہ اس کی وہ پسنیلیٹی ہوتی ہے جسے آج تک اس کے ماں باپ اس کی امیجنیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ڈینی جا چکا ہے اب وینڈی اپنے پتی جیک کو باہر دیکھنے کے لے جاتی ہے اس کے ہاتھ میں بیس بال کا بیٹ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے ٹائپ ریٹر تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ کئی دنوں سے کتاب لکھ رہا ہے وہ دیکھتے کہ وہ ایک ہی لائن کو پچھلے ایک مہینے سے لکھ رہا ہے اور وہ لائن ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ جیک نے کئی سو پیجز پر صرف ایک ہی لائن لکھی ہے اور تب ہی پیچھے سے جیک آ جاتا ہے جیک اس بات سے گصہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیجز کو اس کے کام کو دیکھ رہی ہے اسی لئے وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے یہاں پر جیک کی دماغی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی وہ پوری طرح سے سائیکوٹک ہو چکا ہے اور اس بات کو اس کی پتنی وینڈی بھاپ لیتی ہے کہ جیک اسے نقصان پہنچانے والا ہے اسی لئے اس کے ہاتھ میں جو بیس بال کا بیٹ ہوتا ہے وہ اس سے جیک کی اوپر پرہار کرتی ہے جس سے وہ بھی ہوش جاتا ہے وینڈی جیک کو فوڈ سٹور میں بند کر دیتی ہے پر تب ہی جیک کو ہوش آ جاتا ہے پر تب تک وینڈی بھاہر سے دروازے کو لاک کر چکی ہوتی ہے وہ جیک کو کہتی کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں جیک یہ سن کر پاگلوں کی طرح ہستا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتی اگر یقین نہیں ہوتا تو جاؤ ریڈیو اور سنو کیٹ کو دیکھو سنو کیٹ برپ پر چلنے والی گاڑی ہوتی ہے اور جب وہ گاڑی کو دیکھنے جاتی ہے تو گاڑی پوری طرح سے خراب ہوتی ہے اس کے پارٹس ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ہی ریڈیو بھی خراب ہے جو جیک نے کیا ہے اس لئے کسی کو سمپرک نہیں کیا جا سکتا وینڈی واپس آ کر اپنے کمرے میں سو جاتی ہے اور اسی کمرے میں اس کا بیٹا ڈینی جس کے اوپر اب اس کی دوسری پرسنیلیٹی ٹونی پوری طرح سے ہاوی ہے وہ اپنی مام کے پاس چاکو لے کر آتا ہے اور ابھی بھی وہ ایک ہی ورڈ بول رہا ہوتا ہے ریڈ رم اس کی مام اٹھ جاتی ہے اور تب ہی وہ کمرے کے میرر میں دیکھتی ہے جس سے اسے دروازہ دکھتا ہے اس دروازے پر مرڈر لکھا ہوتا ہے پر جب وہ دروازے پر ڈریکٹ دیکھتی ہے تو وہاں پر ریڈ رم لکھا ہوتا ہے یعنی اس کا بیٹا اسے خطرے کا آبھاس کروارا تھا وہ اسٹور میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیک بند ہے وہاں پر وہ ایک بار پھر سے اسی آتما سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے جس نے اپنے پورے پریوار کو مار دیا تھا جیک کلہڑی لے کر اس کمرے کے باہر آ جاتا ہے جس کے اندر اس کی پتنی اور اس کا بیٹا ہے وہ کلہڑی سے دروازے کو توڑنا شروع کرتا ہے وینڈی اپنے بیٹے کو لے کر واش روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جو چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے اس کھڑکی سے اسے باہر بھیج دیتی ہے پر وہ خود نہیں جا سکتی کیونکہ کھڑکی بہت چھوٹی ہے وہیں جیک بھی کمرے میں آ جاتا اور اس کے پاس جو کلہڑی ہوتی ہے وہ اس سے واش روم کے دروازے کو بھی فار دیتا ہے اور ہاتھ اندر ڈال کر لاکھ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وینڈی کے پاس جو چاکو ہوتا ہے وہ اس سے اس پر حملہ کرتی ہے اور تب ہی انہیں گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہے دراصل اس ہوتل کا جو شیف ہے جس کا نام ہیلورین ہے وہ گاڑی لے کر یہاں پر پہنچ چکا ہے جیک وینڈی کو چھوڑ کر اب باہر کی طرف آنا شروع کرتا ہے اور جب وہ ہیلورین کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کلہڑی سے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کا باہر پیچھا کرتا ہے باہر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے چاروں طرف برف ہوتی ہے اور اس کا بیٹا ڈینی باہر میز کے اندر یعنی کی بھول بھلیہ کے اندر چلا جاتا ہے جیک بھی لگاتا اور اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اس کے قدموں کے نشانوں سے اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے ڈینی اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ اپنے قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے اور ایک جگہ جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے جیک اسے لگاتا اور پاگلوں کی طرح آواز لگا رہا ہوتا ہے وہیں ہوتل کے اندر وینڈی کو دکھایا جاتا ہے جو باہر آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ہوتل کے اندر کئی سارے گھوست ہیں وہ بھی ہوتل سے باہر نکلنا شروع کرتی ہے وہیں ڈینی کو جیسے موقع ملتا وہ میز سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ اس میز کے اندر وہ اپنی موم کے ساتھ کئی بار گیا ہوتا ہے پر جیک کبھی بھی اس میز کے اندر نہیں گیا تھا اسی لئے اسے راستہ نہیں ملتا باہر آنے کے بعد ڈینی اپنی موم کو دیکھتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں ہیلورین کی گاری لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور جیک جسے باہر آنے کا راستہ نہیں پتا ہوتا وہ وہیں بھول بھولیا میں تھنڈ سے جم کر مر جاتا ہے اور انت میں ہمیں ہوتل کے اندر ایک فوٹو دکھائی جاتی ہے جس پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ فوٹو تیسن انیس سو اکیس کی اور اس فوٹو میں جیک بھی ہوتا ہے جو کہ بہت خوش ہوتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سے لگ بگ ساٹھ سال پرانی فوٹو میں جیک کہاں سے آیا وہ بھی اسی عمر کا جس عمر کا وہ اس وقت ہے دراصل یہ اس کا پنر جنم ہوتا ہے جس میں ایک بار پھر سے وہ اسی ہوتل میں آیا ہے جس ہوتل میں وہ آس سے کئی سال پہلے یعنی کہ اپنے پچھلے جنم میں سن انیس سو اکیس میں تھا اسی لئے واش روم میں اس آدمی کی آتما جس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی پتنی کو اور خود کو بھی مارا تھا جیک کو یہ کہتی ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں پر کیئر ٹیکر تھے ساتھی ساتھ جیک کا بیٹا جب روم نمبر 237 میں جاتا ہے تو اس کی گردن پر نشان ہوتے ہیں وہ نشان اور کسی نے نہیں بلکہ جیک نے دیے ہوتے ہیں کیونکہ جیک اپنے بیٹے کو ہمیشہ سیکشولی ابیوس کیا کرتا تھا اور اسی بات سے اس کا بیٹا ہمیشہ اس سے ڈرتا تھا ساتھی ساتھ جیک کی پتنی وینڈی جب اسے سٹور روم میں بند کر دیتی ہے تو دروازہ بھار سے اپنے اب کھل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جیک کے اندر بھی کچھ سائکک پاور ہو جس وجہ سے ایک خاص سٹیٹ آف مائن میں اس نے ایسا کر دیا ہو حالانکہ فلم میں اس بات کا کلیریفیکیشن کچھ بھی نہیں دیا گیا تو یہ تھی پوری کہانی فلم دا شائننگ کی یہ فلم سن 1980 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 8.4 اس فلم کا بجٹ تھا 19 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 47 ملین ڈالرز کی اس فلم کا دوسرا پارٹ بھی ہے جس کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی